سوہیل وڑایت صاحب سر آپ کا سیاست کو دیکھنے کا نظریہ اور اندر سے جو اس کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں وہ کسی آپ سے مس نہیں ہوتی ہیں یہ جو کل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کے خیال میں کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں یا اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا دیکھیں مقتدرہ کے اضرونی معاملات سے تو مجھے زیادہ اطلاعات نہیں ہے نہ زیادہ میرا کوئی مطالعہ ہے اس بارے میں لیکن دیفنیٹلی جو سیاست پر اس کی اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ جو گرپ تھی پورے سسٹم پہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی کمزور ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے آئے حکومت کا پیہ نہیں چل رہا تھا اور وہ لوگ جو نو مئی کے واقعات سے متعلق تھے ان کو سزائیں نہیں ہو رہی اور جو پسے پردہ کردار تھے وہ بھی ان کے کب بھی کوئی اتصاب نہیں ہو رہا تھا تو اس واقعے سے جو سیاسی اثر فوری طور پر پڑا ہے وہ مضبوط گریفت کا پڑا ہے اور ان کے اس ریزالب کا کہ وہ جو بھی ان کے ارادے ہیں ان کے راستے میں جو بھی آئے چاہے ان کے کلیکس میں سے ان کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے سال ہا سال کام کیا ہے اور بہت سے درمیان میں ان کے دوست بھی ہوں گے جو فیض صاحب کے بھی دوست ہوں گے اور ان کے بھی دوست ہو گے لیکن ان تمام چیزوں سے بالاتار ہو کر جو انتہائی سخت کاروائی ہے وہ انہوں نے اس کو آلاؤ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اس راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے جو وہ سوچتے ہیں یا جو وہ پاکستان کا انہوں نے ایجنڈا جو ہے وہ سوچ رکا ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر سیاسی بھی اثرات ہوں گے اس کے عدالتی فیصلوں پر بھی یہ چیز کسی نہ کسی حد تک خسرداز ہوگی اور حکومت کا جو طریقہ کار ہے یہ حکومت کے چلنے پر بھی اس کا اثر ہوگا تو ہمیں نہیں پتا کہ ان نتائج کا مستقبل میں کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے لیکن فوری طور پر دیفنیٹلی یہ تاثر فوراں گیا ہے کہ اس کے پھر سٹے اور اس کے پھر سوچ رکھا ہے جو بھی انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ اس کو ہر طریقے سے اور اس میں جو بھی رکاوٹ آئے گی وہ اس کو عبور کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ یہ کتنی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں کیا تحریک انصاف ہمیں اب بدلی بدلی نظر آئے گی ان دے سینس کہ کہا جا رہا ہے وہ سٹریٹیجائز کر سکیں گے بہتر طریقے سے آزاد طور پر یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ان کے گھرہ تنگ ہونے والے اور بڑی مشکلات ہوں گی ان کو دیکھیں سیاسی پارٹیوں کو فوج کا جو اندرونی معاملات ہے اس میں علجنا ہی نہیں چاہیے اس میں دخل ہی نہیں دینا چاہیے یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی غلطی تھی اور جس نے بھی یہ غلطی کی ہے وہ ہمیشہ مشکل میں پڑا ہے فوج کے اپنے معاملات ہیں سیاست کے اپنے معاملات ہیں نہ وزیراعظموں کو نہ ہمارے سیاستدانوں کو فوج کے معاملات سے اپنے آپ کو اور ان کی جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان سے الگ تھاگ رکھنا چاہیے پس وزیراعظم کو جب موقع آئے تو اس کو ایک چیفہ فارمی سٹاف چلنا ہوتا ہے وہ موقع ملتا ہے اس کو وہ چن لے باقی اگر آپ فیورٹس بنا لیں آپ اپنے مخالف بنا لیں فوج کے اندر تو پھر اس کے نتائج ہیں اور ہم پہلے بھی یہ نتائج دیتے رہے ہیں اور اب اس کا بڑا سخت نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے دیکھیں فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اس کے اندر بڑی سختی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف نے صرف ایک جنرل کو لیفٹینن جنرل کو اور کور کمانڈر کو اس بات پہ نکال دیا کہ اس نے ان کی اجازت کے بغیر وزیراعظم سے ملاقات کی حالانکہ ظاہر ہے وزیراعظم بھی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے تو بہت سخت ڈسپلن ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کور کمانڈر پہ لاہور کے حملہ ہوا تو اس سے اگلے دن یا دو دن بعد ہی انہوں نے اس کور کمانڈر کو بھی فارق کر دیا تو یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر ڈسپلن کتنا سخت کی رہے اور اس کے لیے جب چیف افامی سٹاف یہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر یہ حالانکہ یہ جو لیفٹینن جنرل ہوتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں سالہ سال انہوں نے کٹھے کام کیا ہوتا ہے اور کٹھے کام نہ کیا ہوتا ہے اور بھی دوست ان کے کامن ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بالکل کہ سب چیزوں کو بالائے تاک رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے تو اس سے ان کے ڈسپلن کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ان کے عظم کا بھی اندازہ ہوتا ہے لیکن جو ہماری سیاست ہے اس میں بھی یہ انصر ختم ہونا جائی ہے جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست دانوں کو یا وزیر آزموں کو یا حکومت کو فوج کے معاملات میں نہیں دخل دینا جائیے دوسری طرف میری ہمبل سبمیشن یہ بھی ہے کہ فوج کو بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جس نے بھی آج تک جس جنرل نے بھی سیاست میں مداخلت کی ہے وہ کوئی تاروخ میں نیک نام نہیں ہوا چاہے وہ جنرل حسد دورانی ہیں جنرل حمید گل ہیں یا ایک لمبی لائن ہے تو ان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے یہ دو الگ الگ فیل ہیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے بٹی صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس کے لئے فائدہ کس کے لئے رقصان سیاسی طور پر میڈم شیخ سوال پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تصیح کہ کل بات ہوئی تھی ساکب نصار صاحب کے پاس بھی یہ کیس آیا ایکچولی یہ کیس نہیں تھا یا مطلب کمر معیز کا کیس نہیں تھا چھاپے والا کیس نہیں تھا یہ کیس تھا جو ساکب نصار کے پاس آیا وہ زائدہ جوید اور کمر معیز کا تھا کہ دونوں میں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک کون ہے وہ کیس تھا اور کمر معیز ایک اطلاع ہے کہ وہ ملازم تھا زائدہ جوید کے پاس اور زائدہ جوید کے بھائی کی موت کے بعد پاور اٹ آف آٹارنی کمر معیز نے لیے اور دونوں زائدہ جوید اور کمر معیز کی سٹوریوں میں بہت کچھ مشکوک ہے یہ بہرحال موضوع نہیں ہے نہیں سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے اور میرا خیال ہے کل اعزاز نہیں ہے آپ کے بعد اس چیز کو کریکٹ کر بھی دیا تھا اور پورا بتا بھی دیا تھا بہت اچھا ہے آپ نے آج زبارہ کریکٹ کر دیا میں وہ انڈرسٹینڈ کر گیا تھا اس لیے میں نے کہا دوسری بات میڈم شیخ کہ اب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں خبر کی بارس گشت تو ہونی تھی حل چل تو مچنی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کا کوٹ مارشل کا آغاز ہوا ہے جنرل فیض کور کمانڈر بھی تھے مگر کور کمانڈر صرف کور کمانڈر ہی ہوتے اور ان کے کوٹ مارشل کا آغاز ہوتا تو اتنی بڑی حل چل نہ مچتی وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ جنرل فیض حمید تھے اور یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بیس سال پہلے کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے ابھی ریسنٹ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو ایک عرصے تک اس ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہے جو آرمی چیف بنتے بنتے رہے گئے اور میڈم شیخ جہاں فوج نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنا اور اپنوں کا اتصاب کر سکتی ہے وہاں یہ میتھ بھی ٹوٹی ہے کہ فوج اپنوں کو بچا لیتی ہے کیونکہ اگر کیسے بچا لیتی کیونکہ اگر ایک یہ بھی تھا اور ہم سن رہے تھے کہ اگر آج پرانے ڈی جی آئی ایس آئی کا ہوگا اتصاب ہوگا تو کل کو آج کے کسی بڑے کا بھی ہو سکتا ہے اتصاب تو یہ میتھ بھی توڑی اور فوج نے اپنے آپ کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اکاؤنٹبل کیا اور اس پر بڑے عجیب و غریب دلچسپ اس پر کیا سرائیاں بھی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ تو جنرل فیض حمید کے خلاف تھی یہ تو ہونا تھا کوئی کہہ رہا ہے توجہ اٹانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے عدلیہ کو میسیج ہے کوئی کہہ رہا ہے طریقہ انصاف کو میسیج ہے لیکن خیر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اور میں ان کے حق میں نہیں ہوں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے نو مئی پر میڈم شیخ ایک لیفٹین جنرل تین میجر جنرل سات آٹھ برگیڈیرز باقی افسر اور سابقہ آرمی چیف کی نواسی تک کو اکاؤنٹبل کیا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی کوٹ مارشل کا آغاز ہوا ہے ابھی کیس چلنا باقی ہے بڑے مرحلے باقی ہیں اور جنرل فیض حمید اس سے بری بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کو سب کچھ سہولتے ہوں گی وکیل ہوگا سارا کچھ ہوگا کیس اوپر بھی آئے گا جہاں تک میڈم شیخ آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ فائدہ کس کو گا نقصان کس کو گا میڈم شیخ جنر فیض حمید کو سیاست یا صرف عمران خان سے نہیں جوڑا جا سکتا نو مئی سے نو مئی سے عرش شریف تک بات لے گئے تھے فیصل وارڈا صاحب میری خواہش ہے میڈم شیخ کہ یہ پنڈورا بکس کھلے کیونکہ اگر یہ پنڈورا بکس کھل گیا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اس حمام میں سب ننگے تھے ظاہر ہے جب یہ معاملہ کھلے گا تو جنر فیض حمید بھی بولیں گے اس سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جب وہ بولیں گے تو پھر آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا اور پھر سب کا نقصان ہوگا میڈم شیخ صرف تحریک انصاف کا نہیں سب کا نقصان ہوگا کیا آج سوال یہ ہے میڈم شیخ کیا نواز شریف شباز شریف جنر فیض سے فیض یاب نہیں ہوئے کیا آج سوال یہ زرداری سے بلاول بھٹو تک جنر فیض سے فیض یاب نہیں ہوئے کیا مولانا صاحب جنر فیض سے فیض یاب نہیں ہوئے دھرناکن کی کہنے پر کال آف کیا تھا مولانا صاحب نے جنر فیض حمید سے زرداری صاحب کن کو کہہ رہے تھے کہ فرمولا بنانے والے کہتے ہیں فرمولا بناو تو میں نے کہا پہلے عمران خارن کی چھٹی کراؤ پھر میں فرمولا بناتا ہوں وہ کون تھے بلاول بھٹو صاحب کہاں ملاقاتیں کرتے تھے مبینہ طور پر اور شباز شیف صاحب کہاں جایا کرتے تھے نواز شیف صاحب کس طرح لندن گئے اور پھر اس کے بعد جو عمران خان کی حکومت گئی اور پھر اس کے بعد جو خاجہ آسف صاحب ہمیں خود بتا چکے انسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شیف لندن گئے اور میں جنرل کمر جوید باجوہ کے سوسر کے گھر فیض امید سے ملا تھا اور انہوں نے کہا پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں تو میڈم شیخ اگر یہ پنڈورا بکس کھلا تو نیاب مینجمنٹ کے کئی قصے بھی آئیں گے نواز شیف صاحب کا بار جانے کا قصہ بھی کھلے گا مولانا صاحب کا دھرنا کیسے ختم ہوا یہ قصہ بھی کھلے گا کئی کیس بنے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں میڈم شیخ لیکن کئی کیس جو ختم ہوئے وہ بھی سامنے آئیں گے اور میڈم شیخ ایسی ایسی کہانیاں ایسے ایسے قصے ایسے ایسے فسانے آئیں گے کہ بڑے بڑے مو چھپاتے پھریں گے تو کچھ سنائے نام بھٹی صاحب یہ تو سب کچھ سناو ہے آپ سے تو ہم یہ سننا چاہتے ہیں کچھ یہ بتائیں کہ کیا کس سے سامنے آئیں گے نواز شریف کے لنڈن جانے میں فیض صاحب کا کیا قیدار ہے یہ بتائیں نا سرہ میڈم شیخ خاجہ آصف صاحب نے ہمیں بتایا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے اب مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کون تھی اسٹیبلشمنٹ تو بہت سارے لوگ ہیں نا سر نہیں نہیں جو میٹر کرتے ہیں میڈم شیخ فیض صاحب کا کیا قیدار تھا آپ کی اطلاعات کے مطابق فیض صاحب اس میں دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی تھے اب بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جس میں فیض امیر صاحب نہ ہوں وہ میڈم شیخ راہ تندوری کا شیر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے آج عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا معصومانہ سوال دیا ہے جواب دیا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا جنرل فیض ابھی سے کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا پروفیشنل تعلق تھا اب اسی طرح کے سارے اور خاجہ عاصف صاحب بھی جو بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں سارے ٹی وی چینلوں پہ آ رہے ہیں کہانیاں کھلنے تو دیں ذرا اگر یہ پینڈورا بکس کھلنے تو دیں آپ کے لئے کیسز کچھ ختم کروائے فیض صاحب نے یہ کون سے کیسز ختم کروائے فیض صاحب نے میڈم شیخ یہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے ہم نے سنتے آ رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے خاجہ صاحب اور سارے یہ عمران خان کو اور طریقہ انصاف کو لے کر مجھے یقین ہے کہ نہیں کھولیں گے یہ صرف ہوائی فیریں گے لیکن اگر کھولیں گے تو جہاں پانچ طریقہ انصاف کی چیزیں نکلیں گی اس میں دس ان کی ساروں کی بھی نکلیں گی اور یہ پورا ایک اس وقت ساڑھے تین پونے چار سال کا ایک زمانہ ہے اور اس میں اس میں بہت کچھ ہے اور بہت کچھ سامنے آئے گا اگر یہ کھل گیا اور میری خواہش ہے یہ کھلے سب کہتے ہیں بہت کچھ ہے لیکن یہ کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ بہت کچھ کیا ہے پینڈوراس باکس کھلنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھلے کیونکہ ہم نے بھی تو سنا سنایا آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو توقع ہی نہیں ہے کہ کھولے گا آپ تو کہہ رہے ہیں وہ باکس کی آس پاس صفائی کر کے ڈسٹنگ کر کے اسی طرح سے نہیں کھولے گا یہ نہیں کھولیں گے اسٹیبلشمنٹ اگر کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ کھول دے کیونکہ ان کا ظاہر ہے ان سارے کام موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس پیشلے سارے کاموں سے وہ کھولے تو ایک الہدہ بات ہے یہ نہیں کھولیں گے حکومت یہ صرف ٹی وی چینلوں پر تقریریں بیان بس